بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنوں کے لائیوں ایک اور بہت زبردست سی مزدار ریسپی یہ ہے چکن چھولے یعنی چنے اور چکن یا مرک چھولے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں آپ اسے مزدار سا بنائیں اپنے گھر میں خوب انجوائے کریں جی تو اس کے لئے دن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ایک پاؤنڈ چکن میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے چھٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ابلے چنے یہ دو کپ کے قریب میں نے ابلے چنے لیا ہے راتو بھی گو دیے تھے اس کے بعد سباہ نے اوبال لیا تھا اس کے بعد دو پیاز میں نے لیا ہے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے میڈیم سائز کے تین ٹیماتر لیا ہے یہ میں نے اور اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اس کے بعد مسالوں میں میں چاہیے دھنیا پاوڈر ڈیر ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون یہ آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیرا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے لیکن یہ بھی آپ ذائقے کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر لی جائے گا اور کریش چیلی جو ہے وہ بھی ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کے بعد دہی جو ہے یہ میں نے آدھا کپ لی ہے اور یہ چنے کا پانی جو بالتے ہوئے ہم یوز کرتے ہیں وہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ یخنی بھی کوئی یوز کرتے تھے چکن یا بیٹ کی ہری میچیں لیئے ہیں تین سے چار اس کے بعد لسن ادھا رکھ لیا ہے ون ون ٹی سپون دونوں گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ آدھا سے آدھا کپ سے تھری فورت کپ تک لیا ہے جی تو سب سے پہلے جو ہے وہ پین کے اندر ہم اپنا آئل ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ہم پیاس ڈال لیتے ہیں پیاس کو جو ہے وہ جو ہے وہ آپ نے براؤن لائک گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ نہیں لیکن پینکشتہ کرنا ہے اور آپ اسے کر لیں چنیں جو ہے وہ آپ رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح ان کو بس صرف اوبال لیں میں چنوں میں میٹھا سوڈا نہیں ڈالتی ہوں اور نمک جو ہے وہ بھی میں نہیں ڈالتی ہوں تو بعد میں جو آپ ایڈجسٹ کر لیں اپنے حساب سے کتنا بھی نہ یہ میں دیکھیں کہ میں نے جو ہے یہ پیاس جو ہے وہ براؤن کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا ہے اور یہ جو چکن ہے اس کو اور لسنا درکو میں اسی آئل کے اندر ڈال کر اور اسے بھونوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیاس میں نے اس لیے نکال لیا ہے کیونکہ میں اس کو جو ہے وہ پیسٹ بناوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پیاس پہلے نیچے ڈال دی ہے تو اس کے اوپر میں اوپر ٹیماٹر ڈال لیا ہے اور ٹیماٹر ڈال کر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد یہ میں نے اس کے پر مسالہ بھی ڈال دیا ہے چکن جو ہے وہ جلدی بھون جاتا ہے بہت زیادہ دیل نہیں لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مسالہ ڈال کے اسے میں نے دو تین منٹ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہیں آپ چاہیں تو آپ کے پاس یہ والا چنوں کا پانی نہ ہو تو آپ نارمل پانی بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے پھول بھی جائے اور اچھی طرح سے بھون بھی جائے اسی سے ساتھ ساتھ چکن بھی اچھا سا بھون جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ میں نے جو پیسٹ بنایا تھا یہ بہت گاڑا گاڑا سا جب مسالہ میرا اچھی طرح سے بھون گیا ہے دس منٹ بارہ منٹ میں اور جو ہے وہ مسالے نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے تو میں اس کے اندر یہ ایڈ کر رہی ہوں ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سگوئی سا جو ہے وہ ساسی سا بن گیا ہے کریمی سا آپ اسے بھون لیتے تھوڑا سو اور جی تین چار منٹ بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں ابلے ہوئے چنے ڈال دی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ چنے ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں چنے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ذائکے دار اور بہت اچھے بنتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے اس کے اندر وہ جو بچا وہ چنے کا پانی تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا اور یہ آپ اپنے ذائکے کے حساب سے اب آپ جتنا شوربی اس میں رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو زیادہ شوربی والے پسند سے تھوڑا اور پانی ڈال سکتے ہیں آپ لیکن میں نے اتنا ہی یہ رکھا اس کے اندر اور یہ سکوپر میں نے جو ہے وہ آخر میں جب پورا ڈن ہو گیا ہے تو ہری مچے ڈال کے اور میں نے گرم مسالہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ ڈال کے میں نے اس پانچ منٹ کیلئے دم پر چھوڑا تھا اور اب یہ جناب میرے مزیدار سے زبردست سے جو ہے وہ چھرے چکن تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے منتے آپ سے گھر کے نان کے ساتھ یا بوائل چاولوں کے ساتھ سرف کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے پینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا پٹن ڈبانا بلکل مت بھولئے گا تینک یو اللہ حافظ